موسیقی میں تالیوں کا بہت زیادہ قائل نہیں ہوں تالیوں سے اکثر توانائی عمل سے ہمیں بیگانہ کر دیتی ہے آپ لوگوں نے کاسیم علی شاہ صاحب کی کچھ باتیں سنی میرا موضوع تھوڑا سا اس کی اور گہرائی میں لے کر جانے کا ہے اور اپنی بات کا آغاز میں ایک حکایت سے کروں گا ایک گاؤں میں بارات آئی تو ایک صاحب نے دلہن والوں میں سے یہ شرط لگا دی کہ جناب شادی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک فی فرد فی باراتی ایک بکرا نہیں کھائے گا اس وقت تک یہ بارات رخصت نہیں ہوگی بہت مشکل تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اب رخصتی تقریباً ناممکن ہے ہر جگہ پر ایک سیانہ ہوا کرتا ہے جیسے بھی شاہ صاحب بات کر رہے تھے اسی سیانے نے کاجی شادی ہوگی اور ضرور ہوگی کہ کیسے یہ شرط بہت مشکل ہے اس نے کہا میں پوری کروں گا کہ کیسے پوری کروگے کہنے لگے ٹھیک ہے آپ ایک بکرا تیار کروائیں بکرا تیار ہوا کہا گیا کہ ایک ایک بوٹی تمام باراتیوں کو دے دی جائے جب وہ بوٹی تمام باراتی کھا چکے تو اس نے کہا کہ اب ایک اور بکرا تیار کروائے جائے تھوڑی دیر تو لگی لیکن فی باراتی ایک بکرا کھایا گیا اور اس کے باوجود تمام کے تمام باراتی بھوکے تھے میں آپ کو جو چیزیں بتانے جا رہا ہوں وہ کچھ اسی قسم کی ہیں میرا خاص کام پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے ہے ایک عرصے سے میں پروڈکٹیوٹی کام کر رہا ہوں اور برخصوص ویکلی اور ڈیلی پلیننگ پر جب ہم ڈیلی اور ویکلی پلیننگ کی بات کرتے ہیں تو وہ عاملہ کچھ بوٹی کھانے کی طرح سے ہو جاتا ہے پلین یور 2018 یعنی 2018 کو ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جب 2018 ختم ہو تو ہم اپنی زندگی کے کئی چیزوں کو اچھیب کر چکے ہوں اور اس کا آغاز ہمارے پاس سب سے پہلے راشد بھائی ذرا آگے کیجئے گا سلائیڈ پروسیجر ہے اس اسٹیپ بھائی اسٹیپ پروسیجر کو اگر ہم فالو کریں گے اس میں سے چند چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے اس وقت ممکن نہیں ہیں لیکن وہ چیزیں آپ اپنی زندگی میں آپ کے پاس پورا سال پڑھا ہوئے اس میں آگے جا کر آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ وہ چیزیں کریں گے تو میں نے وہ چیزیں جو آج میں آپ کو یہاں پر پیش کر رہا ہوں وہ چیزیں آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس وقت ناقابل حضم لگیں لیکن جب وہ ان چیزوں کو ان سٹیپس کو آپ کر لیں گے تو آپ کے لیے وہ قابل عمل ہوتی چلی جائیں گے آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی دوہزار سترہ یا دوہزار پندرہ یا دوہزار چودہ کو پلان کیا ہو لیکن وہ پلاننگ جب سال ختم ہوا تو پتہ چلا کہ میں وہ تمام کی تمام چیزیں یہ احساس ہے یہ افسوس ہے زیادہ تر لوگ یہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے اور نہ یہ آپ کی ناکامی کی علامت ہے اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پلان کریں تاہم سکسیس ایکسپورٹس یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی پلان نہیں کرتے تو آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کرتے جب آپ اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے پلان نہیں کرتے تو دراصل آپ ناکامی کے لیے پلان کر رہے ہوتے میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں دو میں ہر سال ختم ہونے پر اکتوبر نومبر دسمبر میں کچھ پلان تیار کرتا ہوں سکسیس ایکسپورٹس یہ کہتے ہیں کہ وہ پلان آپ کے گولز دس ہونے چاہیئے میں اپنے دس گولز لکھتا ہوں دو ہزار پندرہ کے آخر میں میں نے ایک فیرس بنائی اپنے دس گولز کی جو میں دو ہزار پندرہ میں اچیو کرنا چاہتا ہوں ساری دو ہزار سولہ میں اچیو کرنا چاہتا ہوں اور دو ہزار سولہ ختم ہونے پر یعنی جنوری دو ہزار سترہ میں میں نے غور کیا کہ ان دس گولز میں سے کتنے گولز میں اچیو کر چکا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ جو دس گولز میں نے اچھیو کیے دس گولز تو میں نے اچھیو کیے ہی تھے اس کے علاوہ مزید چھے گولز اچھیو کر چکا تھا یہ وہ طاقت ہے جو آپ کو آپ کے اس عمل سے آپ کو حاصل ہو سکتی ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں جی راشد ہمارے ہاں سب سے بڑی ناکامی کی عمومن وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک مہینے میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک سال میں ہم بہت کچھ اور بہت تھوڑا اچھیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے ایک جلدبازی ہوتی ہے ہر انسان کے اندر خاص طور پر موجودہ دور میں جلدبازی موجود ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ٹیکنالوجی ہے ٹیکنالوجی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے اور ہمیں یہ سکھائے اور یہ بہت بڑی بھول ہے کہ ہم اپنی زندگی کو فاسٹ کر سکتے ہیں یاد رکھئے دنیا میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو قوانین فطرت کے مطابق چلنا پڑے گا جو آدمی قوانین فطرت کے بجائے ٹیکنالوجی کے قوانین کو فالو کرنے کی کوشش کرے گا وہ دھڑام سے گر جائے گا میں ذاتی طور پر کچھوے کی چال چلنے والا آدمی ہوں اور مجھے تقریباً تیس سال سے تیس اکتیس سال ہو گئے آفیشلی اس فیلڈ میں اور ان آفیشلی میں نے پانچویں جماعت میں پہلی کہانی لکھی تھی جو حمدر نونحال میں بھیجی تھی وہ اگر وہ الگ بات ہے کہ وہ معذرت کے خط کے ساتھ برکاتی صاحب نے مجھے واپس کر دی تھی کمپاؤنڈ ایفیکٹ ایک کتاب ہے ابھی آپ نے اس سے متعلق ایک ویڈیو بھی دیکھی شاہ صاحب اس کا خاصہ حوالہ دیتے ہیں کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا مصنف ڈیرن ہارڈی جو جیمرون کا شاگرد ہے ٹانی رابنز بھی جیمرون کا شاگرد ہے وہ اپنی کتاب میں بھی یہ بات لکھتا ہے کہ میں کچھوہ ہوں اگر آپ اس پورے پروسیجر کو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس پورے سال میں کچھوے کی چال سے بھی اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے چاہا کیونکہ اللہ کا قانون اس کے ساتھ ہے تو آپ آئی گارنٹی کہ آپ اگلے سال کے ابتدا پر یعنی سن دو ہزار انیس میں اپنے وہ تمام گول حاصل کر چکیوں گے لیکن ضروری ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو نہ انڈر اسٹی میٹ کر رہے ہوں نہ اوور اسٹی میٹ کر رہے ہوں ایس این گوئنگ کا جو پوری دنیا میں پشنہ میڈیٹیشن کے بانی ہیں وہ کہا کرتے ہیں سی تنگز ایس دی آر اور جب ہم چیزوں کو ان کی حقیقت میں نہیں دیکھتے تو ہم سب کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ کرتے ہیں لیکن اپنے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ کرتے ہیں میں ذاتی حیثیت میں بہت ہی بے رہم انسان ہوں اپنی ذات کے ساتھ میں نے اپنی زندگی میں وہ چیزیں کی جو زندگی کی مشکل ترین چیزیں تھی مثال کے طور پر لکھنے کا عمل آج اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو لکھنے والوں کو کوئی نہ شناخت ہوتی ہے امن نہ ان لوگوں کو کوئی تحسین ہوتی ہے لیکن میں نے اس عمل کو اختیار کیا پھر اس کے بعد علامہ سلیمان سلیمان ندوی رحمہ اللہ ایک زمانے میں پاکستان آئے اور میرے استاد محترم برکاتی صاحب سے کہنے لگے برکاتی صاحب نے ان سے کہا جی یہ نائنٹین ففٹی ٹو ففٹی تری کی بات ہے برکاتی صاحب نے ان سے پوچھا کہ کوئی نصیت کیجے تو علامہ ندوی رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ بہترین کا انتخاب کرو بہترین کے صفح کچھ نہ پاؤ اور وہ چیز برکاتی صاحب نے خضم تو کر لی عملی طور پر لیکن اس کے ساتھ انہیں ایک اور جواب دیا کہ لگے ایڈیٹر ہونے کی حیثیت سے بہت مشکل کام ہے کیونکہ ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں وہ بہترین تو چھوڑیں وہ بدترین ہوتی ہیں لیکن ایڈیٹر کی حیثیت سے انہیں پڑھتی پڑھنی پڑھتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں بہترین کا انتخاب کیا میں نے بہترین کتابیں پڑھی میں بہترین اپنے زمانے کے میں کراچی میں تھا اپنے زمانے کے بہترین سکولرز کے ساتھ بیٹھا اور انیس سو چھاسی میں میں ان لوگوں کے ساتھ مل رہا تھا میٹرک کے فوراں بعد جن سے لوگ ملنے کے خواب بھی نہیں دیکھا کرتے اور جب کامیابی ڈائیجیس کا اجرہ کیا تو میں نے ان کتابوں کا انتخاب کیا جو بیس سیلنگ بوکس ہیں اور آج کامیابی ڈائیجیس کی وجہ سے میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی ٹیم کا حصہ ہوں یہ وہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہے جو آپ کو اپنی زندگی میں بہت کچھ جے کر جاتا ہے لیکن اس کے لیے دو چیزوں کی بہت ضرورت ہے نمبر ایک صبر اور نمبر دو سکالہ یہ دو چیزیں آپ اپنے ساتھ کر لیں تو آپ اپنی زندگی میں وہ کچھ حاصل کرنے کے قابل جاتے ہیں جو آپ زندگی میں چاہتے ہیں یہ پروسیجر پلیننگ کا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے آپ کو پیچھے سب سے پہلے آپ کے پاس اگر ویجن آف لائف ہے تو آپ اپنے دو ہزار اٹھارہ کو پلین کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا موجود ہے میں یہ نہیں پوچھوں کہ وہ کون ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی پاس اپنی زندگی کا ویجن نہیں ہے ultimate ویجن وہ اپنی زندگی کے اسی سال میں پچھتر سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہے ہم سب اپنی زندگی میں ایوریج بائیس سے پچیس ہزار دن لے کر پیدا ہوتے ہیں ہمارا ہر دن گزر جاتا ہے تین سو پینسٹھ دن کے بعد ہم تین سو پینسٹھ دن زائے ہو جانے کے یا کم ہو جانے کی خوشی مناتے ہیں برتڑے کی صورت میں یہ جو بائیس ہزار دن یا پچیس ہزار دن آپ کے پاس موجود ہیں اگر آپ کے پاس آپ کا ultimate ویجن موجود نہیں ہے کہ میں پچیس ہزار دن اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہا ہوں تو آپ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ آپ دو ہزار اٹھارہ کی درست پلاننگ کر سکیں نمبر ٹو آپ کا مشن اور اس کے بعد آپ کے intermediate ویجن ہے آپ اپنے ultimate ویجن کی روشنی میں اپنے آپ کو پانس سال کے بعد دس سال کے بعد کہاں دیکھنا چاہے اگر یہ چیز کلیر نہیں ہے کئی لوگوں کی ultimate ویجن کلیر ہوتا ہے لیکن اپنی زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے excuses آزار کی وجہ سے وہ لوگ اپنے intermediate ویجن پانس سال بعد میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں دس سال کے بعد میں کہاں دیکھنا چاہتی ہوں اپنے آپ کو یہ کلیر نہیں ہوتے یہ الگ اپنا موضوع ہے ہمارا موضوع آج نہیں ہے لیکن بھارکہ دو ہزار اٹھارہ کو پلان کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پانس سال کے اور دس سال کے گول کلیر ہوں اس کے بعد آپ کے ایک سال کے گول کی بات آتی ہے یہ وہ مرحلہ ہے جب آپ دو ہزار اٹھارہ میں اپنے آپ کو دو ہزار پچیس دو ہزار تیس دو ہزار چالیس دو ہزار پچاس کے لیے تیار کرتے ہیں اگر آپ کا دو ہزار اٹھارہ الائن نہیں ہے دو ہزار پچیس کے مطابق تو آپ کی دو ہزار اٹھارہ کی کوشش اور محنت تقریباً ضائع ہوگی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ضائع ہو جائے گی لیکن تقریباً ضائع ہو جائے گی ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس اگلے پانچ سال کے ویجن نہیں ہوتا دس سال کا ویجن نہیں ہوتا ultimate ویجن نہیں ہوتا کہ میں اپنی اسی سالہ زندگی میں اپنا آپ کو کہاں دیکھنا چاہتی ہوں دیکھنا چاہتی ہوں یا دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کے نتیجے میں ہم چھوٹے 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 گھڑے کھوڑ رہے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گھڑے کھوڑ کر ہم کبھی بھی پانی نکالنے کے قابل نہیں ہو پاتے جب ہم ایک سالہ ویجن جب ہم پانچ سالہ اور دس سالہ ویجن پر کلیر ہوتے ہیں تو پھر دوہزار اٹھارہ کی ویجن کی بات آتی یعنی اگلے ایک سال میں اگلے تین سو پینسٹھ دن میں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ہمیں پھر یہاں پر وہ عمل شروع ہوتا ہے جو میں اپنے تہیں اس کو تین گولز تجویز کرتا ہوں عام طور پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نائنٹی ڈیز کی بات کی جاتی ہے نائنٹی ڈیز کو اگر آپ پورے نائنٹی ڈیز میں اگر آپ اپنے پورے سال کو تقسیم کریں تو اس کا مطلب ہے آپ کے چار گولز بنتے ہیں میں نے آپ سے بات کی کہ سکسس ایکسپرٹس دس گولز کی بات بھی کرتے ہیں لیکن میں نے جیسے آپ سے ارش کیا کہ میں کچھوے کی چال چلنے والا آدمی ہوں اس لیے میں جب کوچنگ میں میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو میں ان لوگوں کو نہ دس گولز کی بات کرتا ہوں نہ چار گولز کی بات کرتا ہوں میں اس سے کہتا ہوں کہ صرف آپ تین گولز بنائیں میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے دو ہزار اٹھارہ کے لیے تین گولز بنائیں لیکن وہ تین گولز آپ کے دو ہزار پچیس دو ہزار تیس دو ہزار پچاس اور آپ کے الٹیمیٹ ویژن کے ساتھ الائن ہونا ضروری ہیں وہ تین گولز جب آپ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس آتے ہیں وہ بعض ایکسپرٹس اس کو اوبجیکٹیوز بھی کہتے ہیں سمال شورٹم گولز آپ کے اوبجیکٹیوز یا ٹارگٹس کہلاتے ہیں جو آپ کو تین گولز کی امریلہ میں آپ کو اگلے بارہ مہینے میں مکمل کرنے اس پر مجھا کے تفصیل سے بات کریں کہ میں آپ کو کچھ ٹولز دوں گا کچھ ٹیکنیز دوں گا کہ ان کو ہم اپنی زندگی میں عملی شکل کیسے دے سکتے پھر جب آپ مہینے کی گولز پر آ جاتے ہیں مہینے کے اوبجیکٹیوز پر آ جاتے ہیں تو اگلا مہرالہ ہوتا ہے آپ کے ویکلی پلیننگ کا آپ کے ڈیلی پلیننگ کا ہمارے ہاں عمومن کاموں کو مکمل کرنے کو ایفیکٹیو ٹائی مینیجمنٹ سمجھا جاتا ہے اسٹیفن آر کوی کی سیون ہیویٹس آف ہائیلی ایفیکٹیو پیپل کس نے پڑھی ہے تقریباً تھرٹی پرسنٹ لوگ ہیں جن لوگوں نے پڑھی ان سے سوال کر رہا ہوں اس کی فورتھ ہائیلی کونسی ہے فورتھ ہائیلی کونسی ہے جی بین بین فرس تینک فرس کس نے کہا جی میں یہی سمجھنا چاہ رہا تھا ہاں آہااہ کہ فرس تینک فرس تینک فرس اس کی تھرڑھ ہائیلی کونسی ہے فورتھ ہائیلی نہیں ہے چونکہ بات ٹائی مینیجمنٹ کی چل رہی ہے تو ذہن چلا گیا کہ عرفان صاحب یقین ہے چونکہ ٹائی مینیجمنٹ کی بات کر رہے ہے اس لئے فورتھ ہائیلی کونسی ہیو سکتی ہے اسٹیفن آر کوی کا کمال یہ ہے سیون ہائیلی کونسی ہے seven habits of highly effective people یا seven habits of highly effective teens ضرور پڑھیں it's called bible of self-improvement اور اس نے دنیا میں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے اسٹیفن کوی نے ٹائم منیجمنٹ کے فلسفے میں ایک انقلابی تبدیلی کر دی وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اہم یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے کام کتنے کام کر جاتے ہیں بہت زیادہ کام کرنا مقدار کے لحاظ سے تعداد کے لحاظ سے یہ کمال نہیں ہے کمال یہ ہونا چاہیے کہ کیا وہ کام آپ کے لحاظ سے اہم ہے قابل قدر ہے ویلیویبل ہے یا نہیں اسٹیفن کوی کی ایک اور کتاب ہے کیونکہ میں نے تو اس کو پیا ہوا ہے seven habits of highly effective families اس میں اپنی بیٹی کا یہی first thing first کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اپنی بیٹی کا ظاہر ہے وہ پی ایس ڈی تھی ذکر کرتا ہے اس کی بیٹی کے جب بچہ ہوا تو اسٹیفن کبھی کے پاس آئی کہ اب میں کیا کروں میں نے اتنی مہینہ سے پڑھا ہے اتنی آلہ ڈگری حاصل کی ہے اتنے بڑے عہدے تک پہنچی ہوں اور اب میرے بچہ ہو گیا اب میں اس بچے کو پالوں یا اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں پوری کروں تو اسٹیفن آر کبھی نے کہا but first thing first اس نے کہا کیا مطلب اس نے کہا اپنے بچے کی تربیت کروں ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جب وہ اہم کام کو اہم نہیں سمجھ پاتے تو وہ اپنی پرسنل لائف کو دعاو پر لگاتے ہیں اپنی پروفیشنل لائف کے لیے first thing first کی جب بات آتی ہے تو میں نے اس پر کام شروع کی عدد اگری بات چونکہ میں نے 1997 میں seven habits of highly effective people پڑھی تھی اور میں نے جیسے حض کیا کہ میرا productivity پر کام ہے میں سے مزاج میں وہ چیز گھسی ہوئی ہے کہ بہت تفصیل میں چیزوں کے جاتا ہوں first thing first میں اس نے ایک پلینر دیا ہے weekly پلینر اور وہ پلینر آپ کے اس کتاب کے page 56 پر موجود ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پلینر پر میں نے 1998 میں کام شروع کیا تھا کرتا یہ تھا کہ میں کمپیوٹر پر اس کو اپنی مرضی کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑا سا تھوڑی سی تبدیلی کرتا اور اگلے چند مہینے تک اسے استعمال کرتا اور اس کے بعد پھر اس میں کچھ کمی بیشی رہ جاتی میں اس میں مزید تبدیلی کرتا مزید پرینٹ آؤ دوڑھائی مہینے کے لیے نکالتا یہاں تک کہ پانچ سال کام اس پر کرتا رہا ہو اور بقاعدہ یہ 2004 میں میں نے کامیابی ڈائجس آرگنائزر کی حیثیت سے یہ چھپایا اس کا دنیا دی مقصد یہ تھا اگرچہ اس پر لکھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو جیب میں رکھنا بہت آسان ہے اس کو آپ ہر وقت اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں آپ کے پاس جو موجود ہے وہ بلکل یہی چیز موجود ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ویک کو بڑے آرام سے ایک نظر میں پلان کرنے کے قابل ہیں اور کبھی یہ کہتا ہے کہ دنیا کی بہترین پلاننگ ویکلی پلاننگ ہے جب آپ اپنے مند کو پلان کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کی نظر سے اوجھر ہو جاتی ہیں کیونکہ جب ہم عملی چیزوں کی بات کرتے ہیں تو مہینہ ایک بہت بڑا دورانیاں ہوتا ہے ایک لانگ سپین ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ اپنے پورے سال کو ہفتوں میں تقسیم کرتے ہیں تو آپ وہی کام اپنے باون ہفتوں میں کہیں زیادہ بہتر طور پر کہیں زیادہ فوکسٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں بنسبت بارہ مہینوں کے جی راشد یہ بہت معروف ایک کٹیشن ہے اور بوٹی والی مثال سے آپ اس بات کو مزید سمجھ گئے ہوں گے جی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں تین گولز کی بات کرتا ہوں بہت ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے ناقابل حسم ہو خاص طور پر وہ لوگ جو اچیور پرسنیلیٹی رکھتے ہیں جو اچیور اس ٹینکس رکھتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا پیچھے آنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن میں مجموعی طور پر جو خاص طور پر پاکستانی مزاج ہے اس کے مطابق میں کوشش کرتا ہوں کہ کام کیے جائیں تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ چالیس دن تین عدد یعنی تین چلے آپ ایک کام پر لگا دیں تو آپ کے لیے اس کو کہیں بہتر طور پر افیکٹیو لیک کرنا اس کو مکمل کرنا آسان ہو جاتا ہے ایک تو ویسے ہی چالیس کی اپنی اہمیت ہے اور آج سائنس بھی چیزوں کو پروف کر چکی ہے اور جب آپ تین چلے ایک سو بیس دن پر پہنچتے ہیں تو آپ کی مچیوریٹی لیول اس کام کے اس گول کے حوالے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے اور میں نے ذاتی طور پر اس کو بہت استعمال کیا اس کے علاوہ شرن اور سائنسی طور پر بھی کہ ایک سو بیس دن میں انسان کی یہ شکل آ جاتی ہے پیٹ میں کہ اس کی جان پڑ جاتی ہے ایک سو بیس دن سے پہلے انسان کے لیے سننا سمجھنا اور دماغ کا کام کرنا ممکن نہیں ہوتا اسی طریقے سے ایک سو بیس دن جب آپ کسی کام پر کسی کام پر فوکس ہوتے ہیں اپنی عرضیز لگاتے ہیں تو اس سے پہلے کے وقت میں کہیں چیزیں موبھم ہوتی ہیں مشکل ہوتی ہیں بنیزبت ایک سو بیس دن کے مقابلے میں جی منتلی گولز کی میں نے ابھی بات کی کہ آپ نے جب تین گولز بنا لی ہیں تو پھر آپ اپنے ان منتلی گولز کو اپنے تین گولز کو آپ تقسیم کریں گے اپنے منتلی گولز میں اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم ٹیکنالوجی جنریشن ہیں کمپیوٹر جنریشن ہیں ہم بہت سی چیزوں کو بہت تیزی سے کرنا چاہتے ہیں ہم انٹرنیٹ کی رفتار سے اپنی زندگی کو چلانے چاہتے ہیں اور وہی پر بہت سی مسائل پیدا ہوتے ہیں ہم اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے جب ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک سے زیادہ گولز کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ملٹائی ٹائسکنگ اور ہمارے ہاں بقاعدہ ملٹائی ٹائسکنگ کو ایک ہنر سمجھا جاتا ہے ایک سکل سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا زبردہ جن ہے یہ یہ ایک کام کئی کام ایک ساتھ کر لیتا ہے انسانی ذہن کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں ایک کام کے لیے پیدا فرمایا ہے ہماری ہمارے یہ جو دماغ کی مشین ہے یہ ایک وقت میں دو کام کرنے کے لیے نہیں ہیں اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ ایک وقت میں دو کام کرتے ہیں تو اگر ایک وقت میں آدمی ایک کام کرتا ہے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اس کو حاصل کرنے کے اس کو مکمل کرنے کے اس کو اچیو کرنے کے امکانات سو فیصد ہوتے ہیں اور جو آدمی ایک وقت میں دو کام کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کے امکانات فیفٹی پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ والے کتنے ہیں اوکے اور اس سے کم یا زیادہ بھی کوئی رائے ہیں کم تقریباً کتنا تقریباً تقریباً نہیں ہوتے لیکن جو سائنٹیفک ریسرچ ہے اس کی بات کرتا ہو فورٹی پرسنٹ رہ جاتے ہیں اور جو آدمی ایک ساتھ تین گولز پر کام کرتا ہے ٹوینٹی پرسنٹ ایسا نہیں ہوگا کہ تھرٹی تھرٹی پرسنٹ ہو جائے یا ٹو پر فیفٹی پرسنٹ ہو جائے ٹوینٹی پرسنٹ آپ کی انرجیز صرف باقی رہ جاتی ہیں ایٹی پرسنٹ انرجیز آپ کی ضائع ہو جاتی ہیں اس لیے پہلے ایک سو بیس دن آپ ایک گول کو پکڑیں اس پر کام کریں دن رات اس کے بعد ایک سو بیس دن آپ دوسرے گول پر کام کر سکتے ہیں اور تیسری گول پر آپ آخری تین چلوں میں کام کر سکتے ہیں یہاں پر میں ایک بات ضرور آپ سے ارس کر دوں کہ بعض گولز وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق ہیبٹ سے ہوتا ہے جیسے شاہ صاحب نے منی ہیبٹ کی بات کی یہاں پہ میں ان ہیبٹ ان گولز کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ ذرا فرق آپ ملوز خاطر رکھیے گا ہیبٹ کے لیے آپ کو روزانہ کچھ وقت دینا پڑتا ہے تب جا کر وہ ہیبٹ بنتی ہے مثال کے طور پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں آج تک آپ نے ایکسرسائز نہیں کی اب آپ چاہتے ہیں کہ 2018 میں میں ایکسرسائز کروں جیسے میرا ایک گول ہے 2018 کے لیے کہ میں 2019 میں جب پہنچوں تو مجھے عربک لینگویج اچھی خاصی سمجھنا آگئی ہو تو اس کے لیے مجھے روزانہ کچھ کام کرنا پڑے گا وہ چار مہینے کا کام نہیں ہے لیکن بعض گولز ایسے ہوتے ہیں خاص طور پر وہ گولز جو 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 ٹینجیبل ہونے چاہیے سمارٹ گولز کی بات کی سپیسیفک ہو میجرے بل ہو اچیویبل ہو ریالسٹک ہو ٹائم باؤنڈ ہو یہ پانچ شرطیں آپ کے میں ان گولز کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو اگلے ایک سال ہی میں اچیو کرنے ہیں ان گولز کو اگر آپ ایک ایک کر کے لے کر چلیں گے تو آپ کے لیے یہ پروسیجر کہیں زیادہ فروٹ فل ہوگا اور کہیں زیادہ ریزرڈ اورینٹڈ ثابت ہوگا جی ویکلی گولز پر ہم آتے ہیں اب ہم جب ویکلی گولز کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ پیس ففٹی سکس آپ نکالیں تو اس میں آپ کو بلکل بائیں ہاتھ پر لیفٹ پر آپ کو ایک کولم ملے گا جس میں پانچ روز ہیں پیج ففٹی سکس جب آپ نے کوئی بھی گول تیع کیا ہے اس گول کو آپ اس پر لکھ لیں کہ یہ گول آپ نے اوبجیکٹیو یہاں پہ میں اوبجیکٹیو کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم ویکلی پر آ گئے میں یرلی گول کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اب آپ نے اس کو بوٹیوں میں تقسیم کر دیا آپ نے یہاں پر لکھنا ہے کہ آپ نے وہ اوبجیکٹیو وہ ٹارگٹ یہاں پر آپ نے کس دن سے شروع کرنا ہے یا کس دن اس پر کام کرنا ہے مثال کے طور پر آپ ایک کتاب لکھنا چاہ رہے ہیں آپ کو کس دن اس کتاب کے مواد کے حوالے سے کسی فرد سے ملاقات کرنی ہے پبیشر سے بات کرنی ہے تو آپ اگلے کولمز میں جو فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرزڈے یہ سات دن لکھے ہیں ان میں سے کسی ایک دن آپ اس ٹائم سلوٹ کے ساتھ وہ سلوٹ بھر دیں گے بائیں جانب سیکنڈ لاسٹ کولم وہ وقت کا ہے صبح آٹھ بجے سے لے کر رات دس بجے کے یہاں تک کولم موجود ہیں یہ آپ کے صبح آٹھ بجے سے لے کر رات دس بجے تک کی آپ کو پلیننگ بتاتے ہیں یہاں پر نو بجے لکھا لیکن جو کام آپ شروع کریں آٹھ بجے سوری نو بجے تو دس بجے ختم ہوگا سب سے نیچے ایک کولم ایکسپینس کا ہے یہ میں خود بڑھایا اس کی وجہ مجھے یہ لگی کہ عام طور پر لوگ اپنے ٹائم کو منیج کر لیتے ہیں لیکن منی کو منیج نہیں کر پاتے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے ایک ہفتے کے بعد کے آپ نے کتنے خرچے کی ہے آگے چلیے گا اورگنائزر کا استعمال یہ میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن یہ کوئی بھی اورگنائزر کسی بھی انسان کی پوری ضرورت کو پورا نہیں کرتا ہے جب آپ اس کے علاوہ البتہ پروڈکٹیوٹی ایکسپرٹس نے پوری دنیا میں اس پر کام کی ہے اور اگر آپ پیج 57 دیکھیں تو آپ کو دو صفات آپ کو اور ملیں گے وہاں پر جو میں ان پر آج کل کام کر رہا ہوں اور کوشش یہ ہے کہ اس کو ایک ڈائری کی شکل میں ہم شائع کروا دیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب ڈیلی گولز پر آتے لیکن یہ ویکلی پلاننگ سے پہلے کا ہے جب آپ ڈیلی گولز پر آتے ہیں تو آپ کو آج کیا کام کرنا ہے بہت ممکن ہے آپ کا آج کا یہ کام آپ نے آج سے دس دن پہلے لکھا ہو جب آپ کے پاس ڈیٹ کے ساتھ یہ صفحہ موجود ہوگا آپ کی جیب میں تو آپ اس دن اس کام کو لکھنے کے قابل ہو جائیں گے اس میں موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک ہے سیکنڈری امپورٹنٹ ٹاسک ہے اور دیگر ٹاسک کی اس میں تفصیل موجود ہے یہ آپ کو یاد دھیانی کرواتا رہتا ہے کہ آپ کو آج کون سا کام کرنا ہے ٹائم سلوٹ کے پروسیجر کی میں اس لیے بات کروں گا کہ ہمارے پاس پلاننگ میں 1440 منٹ ہیں ہمارے پاس پورے دن میں اور 24 گھنٹے میں سے ہمارے 8 گھنٹے تین حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور بہتر پلاننگ وہ ہوتی ہے جو گھنٹوں کی بجائے منٹوں پر مشتمل ہو اور اس کا طریقے کار یہ ہے کہ آپ اپنا ایک ٹائم لاغ بنائیں ٹائم لاغ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا کل وقت کس کام میں کتنا لگنا ہے اس کا طریقے کار یہ ہے کہ اگر آپ پس کیجئے پہلی بار کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کام کو شروع کرنے کے لیے ایک کولم بنا لیں اور یہاں پر آپ وہ ٹاسک لکھیں اور یہاں پر آپ منٹ لکھ دیں طریقے کار اس کو استعمال کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس کام کو شروع کرتے وے اپنی stop watch on کر لیں ہر موبائل میں موجود ہوتی ہے اور اس کام کو کرنا شروع کر دیں جب آپ اس کام کو مکمل کر لیں تو فس کیجئے میں لکھتا ہوں پیس ٹرانسلیشن اگر مجھے پینت آلیس منٹ لگے ہیں اس ایک صفحے کی ترجمہ کرنے میں تو میں پینت آلیس منٹ اور میری یہ کتاب ہے وہ سو صفحے کی ہے تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ میں کتنے منٹ میں یہ کام کر سکتا ہوں مجھے پینت آلیس سو منٹ میں اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو آپ سکسٹی سے ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کتنے گھنٹے پتا چل جائیں گے کتنے گھنٹے بن گئے جی جی پینت آلیس سو 55 آرز 75 آرز 75 آرز کو اگر آپ آٹھ گھنٹے فور ٹائم آپ کام کر رہے تو آپ 75 کو جب آٹھ سے مزید ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے کتنے دن اس کام میں لگیں گے تو آپ اس پروژیک کو کرنے سے پہلے آپ کو پتا چل جائے گا کہ میرا ایوریج وقت اتنا اس پر سرف ہوگا اگلا اس step ہے آپ کا scheduling کام کو کرنے کا کام کو ممکن بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام کو 24 گھنٹے میں سے کم سے کم 10 منٹ پلیننگ پر ضرور دیں اور اس کے لیے دو steps time and productivity experts ہمیں بتاتے ہیں کہ اول تو یہ کہ آپ اپنے کاموں کو صبح شروع کرنے سے پہلے ضرور دیکھیں اور رات کو سوتے وقت یہ ضرور تے کریں کہ کل مجھے کون کون سے کام کرنے آپ کی mental rehearsal جب تک جس کام پر نہیں ہوتی اگلے دن اس کام کو کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے اور اگر ہوتے بھی ہیں بامر مجبوری تو وہ کام سے انسیت نہیں ہوتی ایک دن پہلے اور صبح کو جب آپ اپنے کل 20 منٹ اس کام پر لگا دیتے تو آپ اس کام سے مانوس ہو جاتے ہیں اور جب اس کام سے مانوس ہو جاتے تو آپ کے لیے اس کام کو کرنا ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے اس کام کو کیا ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے اور عام طور پر ہمارے ہاں وہ لوگ جو وقت کی کمی کا شکار ہوتے ہیں وہ اس کے بڑے چور ہوتے ہیں کام کو زیادہ کرنے اور بہتر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے مختلف اوقات میں بریک کریں وقفے کریں ایک وقفہ وہ ہوتا ہے جو آپ ایک بجے سے دو بجے تک کرتے ہیں وہ بھی غیر فطری ہے اس میں مختصصی بات کروں گا لیکن آپ ہر پچیس منٹ کے بعد پانچ منٹ کا وقفہ ضرور کریں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک کام کرتے ہیں تو آہستہ اہستہ آپ کا انرجی لیول آپ کی فوکس آف اٹینشن کم ہو نہ شروع ہو جاتی ہے اور ایک س پچیس منٹ کام کو کرنے کا بہترین دورانی ہے اس کے بعد آپ کو پانچ منٹ کا وقفہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایک بہت ہی مفید ٹیکنک جو جرمنی میں کئی سو سال سے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے وہ pomodoro technique ہے آپ pomodoro google store پر google play store پر سرچ کریں تو آپ pomodoro کے نام سے درجون ایپس بھی مل جائیں گی جس میں آپ پچیس منٹ کام کے اور پانچ منٹ اس کو آپ کسٹمائز بھی کر سکتے لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آپ پچیس منٹ کام کریں اس کے بعد پانچ منٹ کے لیے break کریں mindful breathing کریں ادھر ادھر چلے جائیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ کام کرنا شروع کریں تیسری چیز اس سے اگلی چیز جو آپ کو اپنی performance بہتر کرنے کے لیے اور چیزوں کو achieve کرنے کے لیے چاہیے وہ آپ کی peak performance level ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتا مخصوص اوقات میں مخصوص کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کا سب سے بڑا پیمانہ ہمارے پاس سورج اور چاند کی گردیش ہے ایک چیز کہلاتی ہے سرکیڈین ریدم اور یہ اتنی اہم ہے کہ 2017 کا نوبل پرائز فیزیولوجی کا اسی تحقیق کو ملائے سرکیڈین ریدم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں 24 گھنٹے میں تین سائیکل آتے ہیں پہلا سائیکل سبو چار بجے شروع ہو کر دوپیر بارہ بجے ختم ہوتا ہے دوسرا سائیکل دوپیر بارہ بجے سے رات آٹھ بجے تک ہوتا ہے اور تیسرا سائیکل رات آٹھ بجے سے سبو چار بجے تک ہوتا ہے یہ تین پہر ہو گئے انسان کو چار بجے سے بارہ بجے تک کے پہر میں کام کرنی کی ضرورت ہے اور یہی نیچرل سائیکل ہے چنانچہ جو لوگ اپنا کام بارہ بجے کے بعد شروع کرتے ہیں میرا مشاہدہ تو یہ رائے اور آپ اپنے اردگر بھی بھور کیجئے گا کہ وہ ہر وقت اپنے پیسے کا روتے رہیں گے وہ ہر وقت اپنی صحت کی وجہ سے صحت کے مسائل کی وجہ سے پریشان رہیں گے اور ان کی زندگی میں ڈپریشن آج کل بہت ہے ڈپریشن ہوگا جو لوگ بارہ بجے کے بعد ڈھتے ہیں ان کی ڈپریشن بہت ہوتا ہے ریچر بینڈلر کی کتاب ہے اس سیٹریش بینگ ہیپی اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ڈپریشن کے مریضوں کو سب سے زیادہ جس دوا کی ضرورت ہے وہ دھوب ہے اور وہ لوگ جب دھوب کا وقت ہوتا ہے آپ یہ غور کی جیئے کہ یہ پورا کرو ہے اور اس کرو پہ بھی کام کیا گیا ہے جس پہ یرکس ڈوٹسن کرو یہ کہلاتا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب انسان اس پہر میں کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا پر فورمس بڑھتا رہتی ہے لیکن سات گھنٹے بعد چاہے وہ کتنا ہی پیشنیٹ ہو سات گھنٹے بعد اس کا اینرڈی لیول اور یہ دورانیاں خاص طور پر جب سورج اپنے جوبن پر ہوتا ہے چاہت کا وقت اس وقت انسان کا انرجی لیول بھی پیک پر ہوتا ہے اور زوال کے وقت انسان کا انرجی لیول بھی بلکل نیچے چلا جاتا ہے اس لیے کھانے کا درست وقت لنچ جسے ہم کہتے ہیں وہ بارہ بجے ہے ایک بجے نہیں ہے خیر اگلی چیز ہمارے پاس ہے ویجول ریمیمبرانس آپ کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو ویجولائز کیجئے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں میں یہ چیز اچیو کر رہا ہوں اس وقت ویجولائز کی امیجینیشن کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ پوری دنیا میں کھلاڑیوں کو میدان میں اترنے سے پہلے ویجولائز کروائے جاتا ہے کہ وہ ایک بہترین کھلاڑی کی حیثیت سے کھیل رہے ہیں اور جب آپ ایک بہترین پروفیشنل کی حیثیت سے کام کرنے کو ویجولائز کریں گے تو آپ کے لیے بھی اس کام کی پروکٹیویٹی کو پرفارمنس کو بڑھانا ممکن ہوگا نیپ قیلولہ بہت ضروری ہے عام طور پر جو لوگ وقت کی کمی کا شکار ہوتے وہ بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنا لنج بریک سکپ کر دیتے ہیں جب دو گھنٹے میں کیا جا سکتا تھا وہ کام ڈھائی سے تین گھنٹے تک پہنچ جاتا ہے decision making آپ کی بہت اہمیت رکھتی ہے آپ کی پروڈکٹیویٹی میں آپ کے کام کرنے میں جو خوش تیہ کریں وہ آپ اپنی تیہ شدہ پلان کے مطابق کرنے کے قابل ہوں شاہ صاحب نے بات کی دیرن ہارڈی کی بات دوپارہ کوڈ کروں گا وہ ہی کہتا ہے کہ will power کہا سے آئی گی در اصل یہ will power why power ہے جس آدمی کی زندگی میں اس کا why بہت clear ہوتا ہے why am I hair hat why am I hair میں اس دنیا میں کیوں ہوں اس شخص کا کیوں اس کو یا تو لٹا دیتا ہے یا اس کو کھڑا کر دیتا ہے why power جس آدمی کے پاس ہے وہ شخص جو کچھ تیہ کرے گا وہ اس پر ضرور عمل کرے گا جی جی راشد بھائی چند چیزیں پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے خاص اور پر انٹرنیٹ وغیرہ کے حوالے سے کر دوں کیونکہ ہمارے پاس آج کل بہت بڑا توفان اور بہت بڑا میں تو اس کو عذاب کہتا ہوں ہمارے ساتھ ہے اور انٹرنیٹ نے سوشل میڈیا نے میں ایک جگہ ریسرچ پڑھلا تھا میررر ڈاٹ کوم میرر ایک میگزین میرر آدمی اپنی زندگی کا سوری ایک سال کا دس گھنٹے وہ ٹی وی کے سامنے گزارتا ہے اور پانچ گھنٹے سوشل میڈیا پر آپ کے پاس ایک سال میں آٹھ ہزار سات ساٹ گھنٹے ہیں ان آٹھ ہزار گھنٹوں میں سے آپ کے پندرہ گھنٹے صرف میڈیا کی نظر ہو گئے انٹرنیٹ کی نظر ہو گئے تو آپ کام کب کریں گے اس لیے انٹرنیٹ کو اپنی زندگی سے نکالنا ضروری نہیں ہے لیکن اس کو مینج کرنا بہت ضروری ہے سوشل میڈیا کا استعمال میرا اپنا طریقہ یہ رہا ہے کہ میں پندرہ منٹ سوشل میڈیا کو روزانہ دیتا ہوں جس میں مجھے اپنے پیش کو دیکھنا اپنے ای میل کا جواب دینا کوئی قیوریز آئیوں ہی ہیں ان کو دیکھنا اور پندرہ منٹ کے بعد اگر میرے پاس آئندہ کوئی ای میل دوپہر میں شام میں آیا ہے تو میں اس کو صاف صاف منع کر دیتا ہوں کہ اب میں آپ کل اپنا ای میل چیک کروں گا تب آپ کو جواب دوں گا کجا یہ کہ کوئی خدا نہ خاصتہ ایمرجیز ہو جائے اسی طرح سے ورش سیپ اور دوسرے میسنجر بغیرہ ہیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے موبائل کے ڈیٹا کو آن رکھتے ہیں ایک نقصان تو آپ کی بیٹری کا ہوتا ہے اور دوسرا نقصان آپ کی اس بیٹری کا ہوتا ہے آپ اپنے کام پر کبھی بھی فوکس نہیں ہو سکتے ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب آپ ایک کام کو چھوڑ کر جس کام میں آپ لگے دوسری بات یہ کہ ہر میسیج چیک کرنا فوری ضروری نہیں ہوتا کریشن برنار جس نے انیس سو پیسٹ میں دنیا میں پہلا مسنوعی قلب کا آپریشن کیا تھا بریٹش تھا لیکن اس کا انتقال ہوا ہے ساؤت افریقہ میں اس کی کتاب ہے 50 ویسٹ ہوا ہیلدی ہارٹ وہ اپنی کتاب کا ایک چیپٹر صرف موبائل فون پر دیا اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں پرسکون رہنا چاہتے ہیں آپ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ موبائل فون کا استعمال کم سے کم کریں موبائل فون کا استعمال کوئی کمال نہیں ہے موبائل فون کا کم استعمال آپ کا کمال ہونا چاہیے ویب سائٹ نوٹیفیکیشن بعض لوگ نے آج کسی بھی ویب سائٹ پہ جائیں تو فورم وہ آپ سے پوچھتا ہے میں کبھی بھی کسی کو allow نہیں کیا جب آپ جس ویب سائٹ کو allow کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس دیسٹ پاپ پاپ سوال یہاں پر کیا جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں تو صحیح ہیں لیکن کچھ عرصے میں ہماری موٹیویشن پیچھے رہ جاتی ہے اور ہم جو کچھ اتنے عرصے میں اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم اچیو نہیں کر پاتے اس کے جواب آب بھی ایکس پر دیتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہماری ٹریک پر رہنے کا تعلق ہمارے ایکشن سے ہے اور ہمارے ایکشن کا تعلق ہمارے موٹیویشن سے ہے اور ہماری ووٹیویشن کا تعلق ہمارے جی ہے اس ٹریکٹم سے ہے اس وقت ایک ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کے دماغ میں ایک گلینڈ ہے وہ گلینڈ آدمی کی موٹیویشن کا ذمہ دار ہے اور اس کا نام اس ٹریکٹم ہے اس ٹریکٹم جتنا زیادہ حرکت میں ہوتا ہے جتنا زیادہ اس میں سے اس کے مقصود ہارمون نکلتے رہتے ہیں اتنا زیادہ آدمی موٹیویٹڈ ہوتا ہے اور اس موٹیویشن کی وجہ سے آدمی ایکشن پر آتا ہے سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے حرکت میں رکھا جائے اس کا جب آپ بھی ایکسپرٹس یہ دیتے ہیں کہ آپ اگر اپنے کاموں کو خود چوائس کریں گے چاہے وہ ڈیلی ہے ڈیلی ٹاسک ہے چاہے وہ ویکلی ٹاسک ہے آپ کی چوائس جتنی زیادہ ہوگی وہ آپ کو یہ بتائی گی کہ آپ کتنی زیادہ موٹیویٹڈ ہیں آپ کا اماؤنٹ آف چوائس آپ کی آپ کو چوائس نہیں ہوتی کسی بھی وجہ سے ان لوگوں کی موٹیویشن کم ہوتی چلی جاتی ہے تو اگرچہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں ان کی پروڈکٹیویٹی بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے اس لیے آپ کو اپنی زندگی میں جائزہ لینا ہے کہ کیا میں جو کچھ کر رہا ہوں کیا وہ میری اپنی چوائس کے مطابق ہے اور اس چوائس کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی تلاش جن لوگوں نے نہیں کیا وہ کریں اور جن لوگوں نے اپنی تلاش کر لیا ہے سب سے پہلے تو اپنی تلاش پڑھ لیں کتاب اور اس کے بعد اس میں جو چیزیں دی گئی ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں ٹریک پر رہنے کی ایک اور ٹول آپ کے پاس ہے کہ آپ کے پورے سال کا کیلنڈر آپ کے سامنے موجود ہو میں صرف ایک نمونہ دے رہا ہوں انٹرنیٹ پر اور کوئی مجھ سے چاہے تو مجھ سے بھی مل سکتا ہے انٹرنیٹ پر اس قسم کے پورے ٹول ایم ایس آفیس میں بھی موجود ہیں پی ڈی ایف میں بھی موجود ہیں جس میں آپ ٹریک کر سکتے ہیں کہ میں کس وقت کس جگہ پر موجود ہوں یہ پورے سال کا ہے میں نے صرف نمونی کے طور پہ اپریل تک کا جگہ نہیں تھی آخری بات آپ کا آج کا دن یہ تیہ کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کیسے ہیں آپ کا آج کا دن آپ کی پوری زندگی کی تشکیل کرتا ہے اور آج کا دن چاہے وہ آنے والا ہر اگلا دن ہو وہ یہ تائین کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اسی برس کی عمر میں پچیس ہزار دن کے بار پچیس ہزار میں دن میں آپ کہاں پر ہوں گے مجھو حدیث یاد آجاتی ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ دن پر روزانہ کام کرنا شروع کر دیں تو آپ کمپاؤنڈ ایفیٹ کے تحت جب پچیس ہزار میں دن پہ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آج جو کچھ ہیں اس سے کئی گناہ بہتر اور کئی گناہ بڑے ہو چکے ہوں گے بہت بہت شکریہ